اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہم موٹر اولا کے اپ کامنگ موٹو جی فیفٹی تھری کے حوالے سے یہ لانچ کب ہو رہا ہے کیا پرائزنگ آنے والی ہے اس کی انٹرنیشنلی پلس پاکستان ایڈیا میں کب لانچ ہوگا کیا پرائزنگ ہوگی سب کوئی بتاؤں گا میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر اور یہاں پر اس کی 100% اوفیشل سپیسیفیکیشن ہی میرے پاس موجود ہے جو کہ انٹرنیشنلی ریلیز ہونے والا ہے تو وہی بتاؤں گا میں آپ کو اسی ویڈیو میں تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنے کم لیڈ ووچ کر لینے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے بات کر لیتا ہے یہاں پر یہ چائنہ میں ریلیز ہو چکا ہے پہلے ہم سب ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پر یہ ڈیفرنٹ چپ سیٹ کے ساتھ ریلیز ہوا تھا یہاں پر یہ ڈیفرنٹ چپ سیٹ کے ساتھ ریلیز ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر اگر ہم بات کر لیوں سب سے بہلے اس کے حوالے سے کہ چپ سیٹ اس کے اندر کون سا آیا تھا وہاں پر چائنہ کے اندر دیکھیں یہاں پر چائنہ کے اندر ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے ڈیبیو کیا تھا لاسٹ ویک اور اس میں آیا تھا چپ سیٹ سنیپ ڈریکن کا ہے یہ 480 پلس 5G پرسیسر تھا یہ ٹھیک ہے نا ابھی یہاں پر بات کر لیوں اس میں یہاں پر گلوبلی کہا جا رہا ہے کہ اس میں گلوبلی جو جب سیٹ آنے والا وہ آئے گا سنیپ ڈریکن کا 4 جنون چونکہ لیٹس پرسیسر ہے ٹھیک ہے کافی اچھی بات ہے ابھی اس کے حوالے سے یہ کچھ کنفارم نہیں ہے کہ اس کا جو نام ہے یہ سیم ریٹین کیا جائے گا یا پھر کچھ ایکسٹرا ورس کے سال لگا دی جائیں گے کہ جی فیفٹی 3 اس کا کچھ اور بھی آگے کر دیا جائے گا جی فیفٹی 4 کرا جا سکتا ہے یا جی فیفٹی 3S بھی کیا جا سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے نا بٹ یہ فیلحال کچھ کنفارم نہیں ہے ابھی یہاں پر بات کر لیوں اس کے حوالے سے کہ یہاں پر لانچ کب ہو رہا ہے انٹرنیشنلی دیکھیں یہ لیک ہو کر آ چکا ہمارے پاس کہ اس میں 4 جنون پروسیسر آ رہا ہے سناپ ڈریکن کا لیٹس میڈ رینج پروسیسر ہے یہ تو اس کے اندر وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ ریلیز ہو جائے گا انٹرنیشنلی جنوری کے انڈ میں یا تو جنوری کے انڈ میں جنوری کے میڈ میں ریلیز کر دیا جائے گا جہاں تک بات کر لیں پاکستان کی تو پاکستان میں افیشلی اویلیبل نہیں ہوتا موٹرولا تو بات ختم ہوگی جب انٹرنیشنلی ریلیز ہوگا تو بعد میں وان او ٹو ویک بعد آ جائے گا ہے پاکستان کے اندر بھی ٹھیک ہے ان افیشل چینل کے تھرو اوکے ابھی ہاں پر بات کر لوں اس کی لونجڈیٹ کے حوالے سے انڈیا میں کہ انڈیا میں کب لونج ہوگا دیکھیں انٹرنیشنلی جب ریلیز ہوگا تو اس کے ایک مہینہ بعد یا پھر کچھ دن بعد انڈیا میں بھی ریلیز کر دیا جائے گا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے بلکل سات مہین ریلیز کر دیا جائے ٹھیک ہے اب ہم پرائزنگ کے اوپر آ جاتا ہوں کہ کیا پرائزنگ ہونے والی پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو میٹرنج ڈیوائس ہے یہ بلکہ میٹرنج نہیں بلکل بجٹ ڈیوائس ہے یہ بلکل انٹری لیول موبائل ٹھیک ہے تو اس کی کچھ پرائزنگ ہے ون ہنڈرن ٹونٹی یورو تو اس کو پاکستانی کرنسی میں ڈریکٹ کنورٹ کی ہے میرے آپ پرائزنگ کر رہی لگ بہت 29,000 روپیس اگر یہ پاکستان میں آتا بھی ہے تو برینڈ نیو کنیشن کا پی ڈی اپرو موبائل کچھ پچاسزار اکری بن جائے گا میرے خیال سے ابھی یہاں پر بات کر لیں انڈیا کی تو انڈیا میں کچھ دسزار پانسو اکری پرائزنگ آ رہی ہے میرے خیال سے انڈیا میں دسزار سے بھی کچھ کم آ سکتا ہے اوکی ابھی یہاں پر ہم چلتے ہیں اس کے کچھ سپیسیفکیشن کے اوپر ہی ہمارے پاس آگئے سپیسیفکیشن 5G موبائل ہے اور 120 ہرس کا IPS LCD ڈسپلی مل رہا ہے یہاں پر 6.5 انچز کا ڈسپلی مل جائے گا 720P پینل ہوگا انڈویڈ 13 آؤٹ او دی بوکس ہوگا اور می یو آئی 5.0 ہوگا قوالکم کا یہاں پر فور جین ون پروسیسر آ رہا ہے چار جی برائم ایک سو ٹائی جی بھی سٹوریج آرہی ہے اس کے اندر اور کیامراز کی بات کر لوں بیک کے اوپر ہمیں ڈوال کیامراز نظر آ رہا ہے 50 مگا پکسل کا مین سنسر وید ایف 1.8 اپیچر اور 2 مگا پکسل کا میکرو سنسر وید ایف 2.4 اپیچر اونلی 1080P ویڈیو ہی بنائے گا سیلفی کیامراز مل رہا ہے میں 8 مگا پکسل کا یہ بھی اونلی 1080P ویڈیو بنائے گا 3.5 ایم جیک موجود ہے مونو سپیکر ملیں گے یا سٹریو ملیں گے یہ فیلال کچھ کنفرم نہیں ہے اور بلیتوھ ویڈیو فیلال کنفرم نہیں ٹائپ سی آنے والی ہے اس کے اندر ٹو پنٹو پانچزار ایم ایچ بیٹری ویڈ ایٹین وارٹ فاسٹ چارجنگ ٹھیک ہے کلر کی بات کر لیں تو کلر بھی کچھ کنفرم نہیں ہے کون سے آنے والے ہیں تو یہ کمپریٹ سپیسکیشن نکل کر آئی تھی بتا دی میں نے آپ کو لونج کے حوالے سے اس کی مطلق جیسی کوئی اپ ڈیٹ آتی تو میں ویڈیو بناک اپ ڈیٹ کر دوں گا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلوبر ریومر سے پہلے چل رہے تھے میں اس کا بھی سکرین شوٹ یہاں پر اینڈ میں شیئر کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچزار ایم ایچ بیٹری وہی ساری سپیسکیشن ٹھیک ہے نا تو یہاں پر انہوں نے ریال میں ٹرپل کیمرہ ڈال دی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پر چھے جی بی ریم ڈال دی ہے ایک سو ٹھائی جی بی سٹوئی ڈال دی ہے اور پچاس میگا پسل کا مین سنسر آٹھ میگا پسل کا ایلٹرا وائڈ اور دو میگا پسل کا میکرو سنسر ڈال دی ہے لیس سی کہ کیا ملتا ہے اور فرنڈ سیلوی کیمرہ میں انہوں نے ڈال دیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سولہ میگا پسل ٹھیک ہے تو جب موبائل آئے گا تب بھی پتا چلے گا کیا مل رہی ہے میں سپیسکیشن انٹرنیشنی اور یہاں پر کیا اس کی پریزنگ آنے والی ہے ٹھیک ہے تھی میں ویڈیو بنا کر اپ ڈیٹ کر دوں گا سٹے ٹون ٹپ تک کے لیے آپ نے چینل آز میں سپرائیب کر لینا ہوکے پھلار اس ویڈیو مت رہیں ٹھیکس و روچنگ